بسم اللہ باللہ الغلی الغزیم اعوذ باللہ من الشیطان العوین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی مولانا بالقاسم محمد وعلا اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین آذہب اللہ ونہم الرس وطاہرہم تطعیران اما بعد فقط قال سبحانہو تبارک و تعالی فی محکم کتاب ہی ومتقن خطاب وقعو لہو لہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنال المرہ حتی تنفق مما تحبون صلوات ورد محمد حدیدان اگرامی عشرہ علامہ محرم محیدہ کیاد پانچویں ملی سے شب پنجو میں کل جو سورج نمودار ہوگا وہ پانچویں روز کی خبر دے گا آج چوتھا دن گزر گیا کل دیکھا جائے تو چار راتیں اور ہیں اس کے بعد ہمارا امام جو مہمان ہے وہ رخصت ہو جائے گا پھر ہم ہوں گے آپ ہوں گے ہماری فیملی ہوگی وغیرہ وغیرہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے میرے سوال کا جواب دیجئے کتنی رونق آپ کہیں بھی چلے جائیے کتنی رونق اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارا مہمان ہمارے گھر میں موجود ہے اور یہ تجربات والی چیز ہے کہ کسی کا بھی گھر ہو اگر ایک مہمان آ جاتا ہے تو گھر با رونق ہو جاتا ہے گھر میں ساری رونقیں آ جاتی ہیں آج آپ ہندوستان کے خطے خطے کہیں بھی چلے جائیے جب شیعہ بستی میں قدم رکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آبادی دس گھر کی ہے لیکن رہتے ہزار لوگ ہیں اس طریقے سے چاروں طرف کیا ہے امام کی آمد پر رونقیں ہیں بہاریں ہیں ہر انسان اپنے اپنے خیالات اپنے اپنے تصورات کے اعتبار سے امام کی اداداری منا رہا ہے فاطمہ کو ان کے لال کا پرسا دے رہا ہے اور میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے کہ اداداری کا کوئی طریقہ اور اصول جو ہے شریعت میں بیان نہیں کیا گیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا ہاں اداداری کا طریقہ عقل کے مطابق ہونا چاہیے خلاف عقل نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ بہت سارے اعتراضات اداداری کے سلسلے میں بھی کیے جاتے ہیں مگر اگر عقل قبول کرتی ہے تو فبہہ اگر عقل قبول نہیں کرتی ہے تو اس کو ہٹا دیجئے کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اداداری کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کی گئی تھی کہ کہاں کس طریقے سے کیسے جو ہے قبلہ اداداری منائی جاتی تھی تو ایران کا ایک دہات تھا وہاں پہ اداداری منانے کا طریقہ جو ہے ہندو رسم و رواج کی اعتبار سے تھا یعنی جیسے ان لوگوں کا ہے اس سے ملتا جلتا تھا اس وقت آیت اللہ شاید برو جردی یا اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے لوگ آئے اور ان سے انہوں نے دریافت کیا کہ آگا فلا جگہ گئے تھے اور اداداری کا طور طریقہ کچھ عجیب و غریب نظر آیا تو معلوم ہے پلٹ کر کے سوال کیا کیا تھا ایت اللہ نے کہاں آیا اس اداداری سے لوگ متاثر ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے اگر متاثر ہو رہے تھے تو وہ طریقہ کیا ہے چائز اگر غیر متاثر ہو رہے تھے یعنی متاثر نہیں ہو رہے تھے اس اداداری سے تو اجازت نہیں ہے لہذا آپ ہر جگہ جائے ہندوستان میں بھی جائیے الگ الگ طریقے سے جو ہے اداداری منائی جاتی ہے کہیں تادیہ کا ملن ہوتا ہے کہیں لاتھیاں چلتی ہیں الگ الگ ایک اصول ایک طریقہ ہے اپنے یہ سب نہیں ہے آپ کہیں بھی جائیے بہت ساری چیزیں نئی نئی چیزیں آپ کو ملیں گے کہ وہ اہل سنت ادھر سے تازیہ لے کے آتے ہیں شیعہ ایک مرکت ایک جگہ بناتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے دونوں تازیہ کو ملایا جاتا ہے پھر ساتھ میں کیا ہے کربلا لے کر کے جاتے ہیں پھر اہل سنت جو ہے وہ عداداری کا ان کا طریقہ الگ ہے وہ لاتھی وغیرہ یہ تب ادھر فان ایسے ایسے کرتے ہیں وغیرہ مراد یہ ہے میرے عزیدوں میرے دوستوں کہ عداداری میں چوم اور چرہ نہ کیجئے جب تک علم اور یقین نہ ہو جائے کہ آیا کرنے والا صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے ایک سالوات پڑے محمد لہذا سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ان دس دنوں میں کم سے کم ان دس دنوں میں جو ہے ہم ایام ادا کا حتمام کریں عزاداری سید الشہدہ کا حتمام کریں برپا کریں یہ یاد رکھئے گا عزاداری کے اسباب فراہم کرنا وہ بھی بہت بڑا کیا ہے سواب ہے صرف یہ کہ جیب سے مال نکالنا پیسہ نکالنا اور کسی کے حوالے کر دینا یہ ادا ادا داری نہیں ہے آپ بھی کوشش کیجئے ساتھ ساتھ اس کے رہیے آپ کس کی ادا داری منا رہے ہیں اس حسین کی ادا داری منا رہے ہیں جس کی حاکمیہ زمین پر بھی ہے آسمان پر بھی ہے آپ تو ہماری نگاہوں میں یہ ہے کہ آپ دولت مند ہیں آپ پیسے والے ہیں آپ سروت مند ہیں آپ کے پاس یہ ہے وہ ہے پھر آتا ہوں میں اس لیے اب تو دیکھیں آخری دن آیاں رہے ہیں دس دن عشرے کے تو تھوڑی بہت آخر تو ہوگی قبلہ سے بھی مادت کھاؤں تہران میں ایک فیملی تھی اور سب سے پہلے میں تبرک کا جو ہے وہ بتا دوں کہ تبرک کی اہمیت تبرک کی بہت زیادہ اہمیت اکثر علماء عارفین جو ہیں وہ اس کو لیتے ہیں تو کھا نہیں جاتے ہیں اس کو چومتے آنکھوں سے لگاتے ہیں میں شاید کل یہ باقیہ بیان کروں گا اس سلسلے میں کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا جو ہے فلسفہ ہے اور کتنا مؤثر اور اثر رکھتا ہے کہ کہے ہوئے طبیبوں یعنی جس طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا تھا اسی تبرک سے وہ صحتیاب ہوا تھا ایک سالوات پڑے محمد انشاءاللہ کل بیان کروں گا آج یہ سن لیجئے کہ وہ فیملی کا کام کیا تھا معلوم ہے آپ کو خرب و پتی جتنا آپ شبار کر سکیں کون ایسی گاڑی تھی جو تہران میں اس کے دروازے پر نہیں تھی کیا نہیں تھا نوکر چاکر سب تھے ہمارا اور آپ کا طریقہ ہی الگ اگر ہم تھوڑا سا ایسے ہو جاتے ہیں نوکر آگیا تو سارا کام وہ ہی کرے وہ تو ٹولیٹ میں نہیں لے جا سکتے بھائی بس اتنا ہی اس سے پرہید کرتے بقیہ سارا کام قبلہ کس کے حوالے نوکر کے حوالے ملیس آ آ رہی ہے عزادار آ رہے زاکر آ رہا خطیب آ رہا ہے بھائی تم دیکھو میں بعد میں حجرے سے نکلوں گا بقیہ تم سبھا دو لیکن ملیار دہا ملیار دہا قبلہ ملیار دہا اور یہ کہان وہاں کا پیپر ہے اس میں یہ شایعہ ہوئی تھی علی اکبر صاحب اس میں یہ بات کیا ہے شایعہ ہوئی تھی کہ ایسی فیملی کام کیا تھا معلوم ہے آپ میں رمضان میں بھی اس بات کو کہتا ہوں ماہ محرم میں بھی دو مہینہ آٹھ دن ازاد آرہی ہے یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا کسی بھی کام کو کرنے میں جو سبکی محسوس نہ کرنا جہاں سبکی محسوس کرنا یہ سمجھ جانا یہاں عجر حسین کی طرف سے بہت زیادہ رکھا گیا جہاں آپ کا دل کرے یہ سبک ہے یہ ہلکہ ہے سماج کے اعتبار سے وہ کام ضرور کرنا فرد کیجئے یہاں تنکہ پڑھا اٹھا کے پھیکنا یہاں پہ جارو کرنا یہاں انہوں نے عداداری کے لئے ایک اسباب فراہم کیا ہے آئیے آرام سے عداداری کیجئے آپ جائیے لیکن عداداری انہیں نہیں ہے سب عدادار ہیں انہوں نے فقط دعوت دی ہے آپ آئیے ہم نے سجا دیا دھجا دیا فرش بچھا دیا تمام احتمام انتظام کر دیا ہے آپ آئیے سکون اور اتمنان ہوتا ہے لہذا جتنا ہو سکے آپ امام حسین کے لئے کام انجام دیجئے عجر و ثواب دینے والے وہ ہیں اور یہ یاد رکھے گا مجلس حسین مندر حسین ہے آپ جا کر حدیثوں میں دیکھئے جعفر شستری نے بیان کیا ہے کہ مجلس حسین کیا ہے کہ ہم مجلس حسین انہو مندر الحسین یعنی ہر عزادار کو دیکھتے ہیں آپ یہ بتائیے جب حسین یہاں رہ کر کے ہر عزادار کو دیکھتے ہوں گے تو کیا ان کے حق میں دعائے خیر نہیں کرتے ہوں گے اگر ہمارا کوئی ایسا کام کوئی بچہ کوئی جوان کر دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں حسین کے نام پر یہ بلائے ہوئے عزاداروں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو حسین کتنا شکریہ ادا کرتے ہوں گے کتنا حسین شکریہ ادا کرتے ہوں گے عزیدان اگرامی اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے وہ فائمیلی کیا نہیں تھا دنیا بھی یہ خدا کے قسم پڑھنے کے بعد بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے کیا کرتے تھے معلوم پورا کھانا کھلاتے تھے اور تقریبا وہاں دیکھ نہیں دیکھ چے بڑے بڑے وہ آٹھ اور دس نہیں تقریبا پچاس سو اس طریقے سے وہ دیکھ تہران میں چڑھاتا تھا اور کام کیا ہوتا تھا مجلس ختم ہونے کے بعد تبرک بڑھ جانے کے بعد نوکر چاہ کر سب وہ جا کر اپنے ہاتھوں سے پورا دیکھ دھونتا تھا اپنے ہاتھوں سے کیا ہے پورا دیکھ اب یہ میڈیا والے جو ہیں وہ تو ایسی جگہ دھونتے ہی ہیں بھائی باہر یہ گاڑی یہ عیش آرام اتنے غلام نوکر گھر آلی شان پیسہ پوچھئے نہیں پھر یہ سب تو کام نوکر اور چاکر کا پہنچ یہ میڈیا والے انہوں نے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو سب کچھ نواد کہا تمہیں نہیں معلوم جو تم دیکھ رہے ہو نواد نواد یہ ہی ہے ایک سالوات پڑھے محمد والے محمد پھر اس نے پوری کہانی بتائی اپنی کہ ہماری ساتھ پوچھتے جو ہیں وہاں سے لے کر آج تک اور میرے باپ کی بھی یہی وسیعت تھی بیٹا سارا کام بھول جانا مگر کبھی یہ نہ بھول نہ لہذا میں نے باپ سے چکھا اور اپنے بچوں کو بھی میں نے وسیعت اور نصیت کر دی ہے سب کچھ ہوتے اہمیت کو سمجھیں گے خود بخود جو ہے آپ کی نگاہوں میں اس کی عزت جو ہے کیا ہے بلند ہوتی چلی جائے گی اس کی نگاہوں میں بھی آپ کی عزت کیا ہے بلند ہوتی چلی جائے گی تبرکات گاڑیاں روک روک کر کے لوگ ہم اور آپ نظر انداز کر دیتے کل واقعہ سناؤں گا عبرت ناک واقعہ کیا تبرک میں اثر رکھا ہے پروردگار عالم نے تمام طبیبوں کا یہ حق کہ تمہیں کوئی صحیح نہیں کر سکتا مگر ایک مجلس کے تبرک نے اسے صحت دے دی تھی لہذا اس کو یوں ہی چھوڑ کے نہ چلے جا یا کی جی اسے مانگ یہ لیجیے شرم و حیاء نہ کی جی کہ بولیں گے بھائی گلوکوز کا بسکٹ کھڑا ہو کر کے مانگ رہا ہے نہیں تبرک مانگ رہے تبرک جو نام حسین پر بٹ رہا ہے اور لوگ لیتے تھے تہران میں میں نے خود دیکھا بڑی بڑی گاڑیاں اگر تہران میں یہ بٹ رہا ہے کھانا پینا یہ نظر و نیاد تو لوگ اتنا بڑا جو ہے وہ ٹیفین رکھے رہتے تھے جت میں دہی وغیرہ وہ اپنی گاڑی میں رکھے چلتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے تھوڑا سا دے دوں شفا کے لیے پوری فیملی کو لے جا کر کے کیا ہے کھلاتے تھے پیلاتے اس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کا احترام کیجئے بس حضیدان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزدار یہ سید شہدہ میں جہاں ہو سکے اپنے آپ کو فٹ کر لیجئے اپنے آپ کو فٹ کر لیجئے کہ ہاں مجھ سے یہ کام ہو سکتا ہے میں کروں گا اس میں شرم و حیاء نہ کیجئے گا اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا ایک واحد ذات ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گی وہ محبت اہل بیت اطحار علیہم صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا ایام ادا شروع ہیں ایام ادا چل رہے ہیں اور اس ازاداری کی احمد ان آنسووں کی اہمیت سینہ زنی ماتام یہ تمام چیزیں جو ہیں خدا کی قسم سارے اس پہ واقعات ازاداری حضرت امام غمانہ علیہ السلام کے شرکت آغای بحر العلوم یہ واقعہ سنیا عبرت کے لیے خوش بیان کرنے والے نے بیان کیا میں علم حاصل کرنے کے سلسلے میں نجف اشرف گیا اور وہاں کے علماء کے ساتھ مل کر کے میں کہاں گیا کربلا کی زیارت کو جب گیا تو راستے میں جو ہے ایک جگہ ہے اس جگہ کا نام میں نے لکھا ہے آپ پوچھیں گے تو میں دیکھلا دوں گا اور میرا دوز بھی جب اربین میں گیا تھا تو اس جگہ پہ جا کے رکا کربلا سے چار فرسک کے فاصلے پر ہے وہ مقام اور جگہ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں ایک علم دین تھے انہوں نے کہا کہ اس آدمی سے جب زیارت کرنے کے لئے کربلا نکلا جب وہاں پہنچا تو کہا کہ یہاں سے ابھی جو ہے وہ دستہ جائے گا کہاں کربلا کی طرف ہم لوگ سب ساتھ میں جاتے ہیں تم بھی ساتھ میں چلنا پھر اس نے کہا کہ معلوم ہے اس دستے کی اہمیت کیا ہے اس جب غلومہ شرکت کرتے ہیں مراجعین شرکت کرتے ہیں جب یہاں سے دستہ جاتا ہے تو اس نے کہا ہوا یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ گدرا کہ آگئے بحرال علوم وہ جب دستہ نکلتا تھا تو اپنے خجرے سے نکلتے تھے اور دستے کا استقبال کرتے تھے جب دستہ گدر جاتا تھا تو پھر خجرے میں بچارے چلے جاتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزِ آشور تھی اور دستہ جب جانے لگا تو یہ خجرے سے نکلے اور جیسے ہی خجرے سے نکلے دستے پر نظر پڑی جیسے ہی دستے پر نظر پڑی تو کیا دیکھا ہمارا وقت کا امام جو ہے سروسینہ پیٹ رہا ہے آہو بکا کر رہا گیا اب یہ دائر چی بات ہے یہ عمر تھی ان کی اور یہ تمام چیزیں مانے ہوتی ہیں کیوں سے تو بات دیکھیں سینہ دنی ہر ایک ہر ایک انداز سے کرتا ہے اب جب ان لوگوں نے دیکھا وہاں کے مجمعن ہیں کہ آیت اللہ اری باپ اری باپ یہ خالی آتے تھے ایک نظر دیکھتے تھے استقبال کرتے تھے چلے جاتے تھے اور آج جو ہے مثل جوانوں کے جو ہے کیا ہے دستے میں گھوس کر کے کیا کر رہے ہیں سینہ دنی اور ماتم کر رہے ہیں دائی سے بات ہے ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے حلقہ بنایا اور انہوں نے اپنے حلقے میں لے لیا تاکہ وہ جو تاثرات ان کے اوپر پڑے ہیں وہ تھوڑا وہ ہو جائے خوب ماتم کیا انہوں نے دستے کے ساتھ چل رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں دستے کے ساتھ چل رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں رو رہے ہیں جب دستہ چلا گیا یا ساتھ ہی گئے جب دستہ ختم ہوا تو ضائع سے بات ہے کچھ خاص طالب علم ہوتے ہیں وہ آگے بڑھے آگا ہر سال ہم لوگ ساتھ میں تھے آپ کے ہر سال آپ استقبال کرتے تھے دعا دیتے تھے چلے جاتے تھے آج کیا ہوا رونے لگے سارو قطار کہا تمہیں نہیں معلوم میں نے میری نگاہ جب دستے پر پڑھی تو میں نے کیا دیکھا ہمارے وقت کا امام حضرت امام مہدی علیہ السلام آہو بکا کر رہے ہیں سر و سینہ پیٹ رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے عدیدانِ گرامی کہ ازاداری کو عبادت سمجھ کر کے انچان دیا کر رسم سمجھ کر کے نہیں وہ ہستیاں اس میں رہتی ہیں یہ وہ نگاہ چاہیے انہیں دیکھنے کے لئے ہر نگاہ انہیں دیکھ نہیں سکتی ان آسووں کی قیمت ہے آگئے ملانی پڑا ہوگا قبلہ نے ان کے شاگرد آگئے باقری آسووں کی قیمت کا اندازہ لگا یہ اور یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ رود محشر ان آسووں کی کوئی قیمت نہیں بتائے گا سوائے امام حسین علیہ السلام کی ایک مدہ آگئے ملانی نے اپنے شاگرد آگئے باقری سے کہا آج جاؤ گے درس دینے تم روزہ خانی میں بھی جاؤ گے ایسا کرنا جب لوٹنا تو کچھ شاگردوں کو اپنے ساتھ لے کر کے میرے پانس آنا ساہر سے بات ہے وہ ان کے اوستاد تھے یہ شاگرد تھے اب کہہ رہے ہیں شاگردوں کو لے کر کے آنا جیسے ہی انہوں نے کہا بولے میں حیرت و تاجم شاگردوں سے انہیں کیا لینہ دینا ہے خیر اوستاد کی بات تھی احترام لازم تھا اطاعت واجب تھی میں نے کچھ شاگرد کو چالی شاگردوں کو انہوں نے لیا اور لے کر کے آگئے ملانی کے گھر پہنچے گھر پہنچے تو آگئے ملانی نے ایک ایک شاگرد کو بولایا اپنے خجرے میں ابباد صاحب ایک ایک شاگردوں کیا ہے آگئے ملانی نے بولایا ان آنسوں کی قیمت کو پہچانو یوں ہی آنسوں نہیں نکلتے میرے عدیدوں میں نے بار بار اس بات کی تاقید کی ہے جب بات دل پہ اثر کرتی ہے تب جا کر کے آنسوں گرتے ہیں آگئے ملانی نے آنسوں کی قیمت بتائی کہ اس کی قیمت کتنی ہے ایک ایک شاگرد ان کے خجرے میں جاتا ہے اور آگئے باقری جو لے کر کے آئے تھے وہ باہر کھڑے تھے دیکھ رہے ہیں جو شاگرد جا رہا ہے اندر پہلی تو بات خوشی ہو رہی ہے کہ آگئے ملانی سے ملنا ہے جب اندر سے وہ لوٹتا ہے تو زارو قطار روتا ہوا جاتا ہے اور جب آگئے باقری پوچھتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آگئے باقری کہتے ہیں کہ جب آدھا دستہ یعنی نصف جو ہے آگئے ملانی کے خجرے میں گیا ملاقات کر کے رخصت ہو لیا اب مجھ سے برداش نہیں ہوا کہ بھائی ہستے ہوئے بچے جا رہے ہیں روتے ہوئے لوٹ کیوں رہے انہوں نے کہا اب مجھے برداش نہیں ہوا میں آگا کے کمرے میں داخل ہو گیا ایک کوشے میں جا کر کے میں بیٹھ گیا اب دیکھا میں نے ایک شاگرد اندر آیا آگا نے غصے آگا ملانی نے ایک سوال کیا وہ سوال کیا کیا ملوم ہے سوال یہ تھا کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو شاگرد کہتا تھا ہاں میں اپنے آقا حسین سے محبت کرتا ہوں کہا بہت زیادہ محبت کرتے ہو دیکھئے زبان میں اثر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے یہی سوال تھا فقط دو سوال آیا حسین سے محبت کرتے ہو کہا ہاں کہا بہت زیادہ محبت کرتے جائیسے ہی دوسرا سوال آگے ملانی کرتے تھے کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہو یہ شاگرد سننے کے بعد برداشت نہیں کرتا تھا اور رونے لگتا تھا جب شاگرد کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو آگے ملانی قریب بلاتے تھے کہتے تھے رکو اور اپنے پہلوں میں کفن رکھے ہوئے تھے اس کفن کے گوشے سے جو ہے ان شاگردوں کے نکلے ہوئے آنسووں کو جو ہے وہ پوچھتے تھے مطلب سمجھے یا سمجھے یا خالی یہی کر رہے تھے وہ اور شاگرد یہ رو روکے جا رہے رو روکے جا رہے دب سب شاگرد مل کر کے چلے گئے آگے باقری جسارت کر کے آگے بڑھے آگا ماشاءاللہ آپ علوم آل محمد کے مالک ہیں آپ کے پاس اللہ نے اتنا علم دیا آپ وقت کے مشتہد ہیں کتنے شاگرد آپ کے ٹہل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کو اس کی ضرورت کیا ہے پلٹ کر کے آگے ملانی نے عجیب جواب دیا آگے باقری روز محشر جو چیز کام آئے گی وہ یہی آسو ہے جو روز قیامت کام آئے گا یعنی نجات کے لیے سب سے بہترین اور ذریعہ اور وسیلہ جو آگے ملانی نے بتایا ہے وہ مظلومیت حسین پر رونا ہے اور آنکھوں سے آنسو رہانا ہے لہذا عدیدانِ گرامی یہ ہے ان آنسووں کی قیمت یہ ہے ازاداری کی اہمیت لہذا میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائیے میں نے ابباس صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے وہ واقعہ ضرور بیان کروں گا یہ قوم جو ہے جنہوں نے حوزے کی جو ہے بنیاد رکھی تھی آگے عبدالکریمِ حائری پوچھئے گا عبدالکریمِ حائری جنہوں نے قوم میں جو ہے حوزہ یعنی جو علماء اور طلابوں ہاں سے نکلتے ہیں مدرسہ سمجھ جائیے حوزہ چھوڑیے مدرسہ سمجھ جائیے انہوں نے قوم میں کیا ہے بنیاد رکھی تھی بنیاد کیسے رکھی یہ سمجھنا ہے آپ کیسے بنیاد رکھی انہوں نے ضعیفی کا عالم ہے ان کا بیٹا مرتضہ حائری مرتضہ حائری کس کی عبدالکریم حائری کے بیٹے ظاہر سی بات ہے جب وہ گزر گئی وغیرہ وغیرہ تو بیٹے سے کہا بیٹا چلو کربلا چلتے ہیں زیارت کے لیے جب زیارت کے لیے کربلا پہنچے ہیں تو اب مرتضہ حائری کہتے ہیں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہو گئی سب کچھ چھوڑ کر کے وقت تمام ہو رہا ہے طبیعت ناساز ہوئی تو مجھ سے وسیعت فرمائی کہ بیٹا مجھے امام حسین کی ذریع کا تواف ضرور کرنا سارے طبیعوں نے لا علاج قرار دے دیا کہ اب سوائے موت کے کچھ نہیں یہ بھی بیچارے وسیعت کے مطابق لے گئے تواف کرانے لگے اور وہ بلکل جو ہے غشی کے عالم میں یعنی سمجھ جائیے وہ ادھر سے رون کی ہاں یعنی دنیاوی احتوار سے وہ چاہ چکے تھے مرتضہ حائری کہتے ہیں کہ تواف کراتے کراتے میں تو سمجھ گیا میرا بابا رخصت ہو گیا ایک مرتبہ چاہ سے ہی تواف کر کے ہم وہاں سے لوٹنے لگے یعنی ذریع چھوڑنے لگے میرے بابا نے مجھے آواز دے مرتضہ کہا بابا آپ زندہ بھی ہیں کہا کہا جو تم سمجھ رہے وہ صحیح ہے میں اس دنیا میں نہیں تھا میں اس دنیا سے کیا ہے چاہ چکا تھا لیکن کرم دیکھئے حسین کا کہا بیٹا بیٹے نے پوچھا بابا ہوا کیا جب آپ رخصت ہو گئے تھے چلے گئے تھے تو پلٹے ہم تو سمجھے کہ آپ مر گئے ہیں کیا فرمایا معلوم ہے کہا ہاں تم نے صحیح سمجھا تھا میں اس دنیا سے جا چکا تھا لیکن ہوا یوں کہ میرے داہنی جانب فرشتہ موت کا ملک الموت اس نے کہا چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ بائیں جانب میرا آقا حسین ملک الموت سے کہتا ساکیت ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ پھر میری طرف امام حسین متوجہ ہوئے اور کہا عبدالکریم حائری تم ہمیشہ ہماری عزا اپنے گھر میں برپا کرتے تھے ملک کا احتمام کرتے تھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے آگئے عبدالکریم حائری اپنے فرزن مرتضی حائری سے کہتے ہیں بیٹا میرے آقا نے پوچھا تم ہمیشہ میری مجلس اپنے گھر میں برپا کرتے تھے اس کا احتمام و انتظام کرتے تھے بتاؤ اس کے تصدق اور صدقے میں تمہیں کیا چاہیے عبدالکریم حائری نے کچھ نہیں مانگا کہا آقا بیس سال کی حیات چاہتا ہوں کیا کہا بیس سال کی حیات چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام نے آگئے عبدالکریم حائری کہتے ہیں ایک مطا سر کو آسمان کی طرح بلند کیا اور کہا جاؤ میں نے تمہیں مجلس کے تصدق میں بیس سال کی حیات دے دی بیس سال کی حیات کیوں مانگی تھی امام نے پوچھا عبدالکریم حائری بیس سال کی حیات کیوں چاہیے کہا مولا میں نے جو مدرسہ تاسیز کیا ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور پورا کر کے آپ کی بارکہ میں آ جاؤں کیا کہا وہ تاسیز یعنی وہ مدرسہ تعمیر کر کے آپ بارگاہ میں اب یہاں پر مرتضہ حائری کہتے ہیں کہ بیس سال جو آپ بابا جس وقت سے حیات مانگے تھے بیس سال کا آخری دن جب آیا تو بابا نے یہی کہا بیٹا میرا آخری دن ہے آج ہم رخصت ہو جائیں گے آج دنیا اہلِ بیت کے علم پہ حیرت اور تاجب کرتی ہے جب ان کے ماننے والے کا ایسا علمت اہلِ بیت کا علم کیسا ہوگا ایک سالوات پڑے محمد والے محمد تو عدیدانِ گرامی یہ ہمیشہ زہن میں رکھیے گا حسین سب کچھ ہتا کرتے ہیں بس ان کی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ چاہیے سلیقہ اور طریقہ چاہیے عبدالکریمِ حائری نے حیات مانگی حیات دینے والے کون کس کے صدقے میں مجلس کے صدقے میں میں نے وہی عباس صاحب سے کہا آپ حسین کے شہدائی ہیں آپ ازادار ازاداری کے اور جلوش کے اور انجون کے جو ہے شہدائی ہیں اور محبت اور علفت رکھتے ہیں آپ کی بھی جو قیفیت تھی جو حالت تھی جو بیماری تھی جس طریقے سے آپ نحیف و لاغر و کمزور ہو چکے تھے کوئی یہ نہیں کہتا تھا یہ زندہ واپس آ جائیں گے مگر میں اس ممبر سے کہتا ہوں آپ کو بھی حیات دینے والا حسین ہی ہے آپ کو بھی حسین ہی نے حیات دے کر کے بھیجیا جب آپ نے یہ جملہ کہا مولانا جیسے ہی جو ہے چاند محرم کا نمودار ہوا ساری چیزیں میں نکال کر کے میں نے کہا اب تو جانا ہی آخری محرم کیوں چھوڑ کر کے جاؤں وہیں سے آپ کی حیات میں ادافہ ہونے صحت میں ادافہ ہونے لگا بھیک یا حسین بھیک یا حسین بس حدیدانِ گرامی یہ یاد رکھئے گا یہاں بہت کچھ ملتا ہے دامنِ مراد پھیلائے رہو اولاد چاہیے حسین سے مانگو سیحت چاہیے حسین سے مانگو روزی چاہیے حسین سے مانگو وہ دروازہ کھلا ہوا ہے بس یہی کہوں گا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ چاہیے بس حدیدانِ گرامی وقت تمام ہوا انشاءاللہ بقی اباتے کل میں اداداری کی اہمیت بتلا رہا ہوں آئیے فرشِ ادا کو چومیے اس لیے کہ صادقِ آلِ محمد حضرتِ امامِ جعفرِ صادقِ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا لَنَا عَبُوا عَبُوا نِجَاتِ اَمَّا جَدِّ الْحُسَيْنِ باب جدی الْحُسَيْنِ اَوْسَا مِنَّا وَأَسْرَو مِنَّا اَمَّا باب جدی الْحُسَيْنِ یعنی ہم اہلِ بیت چودہ کے چودہ کیا ہیں تیرہ کے تیرہ یعنی ایک نکالی ہے نجات کے دروازے ہیں لیکن میرا جد حُسَيْن ہم چودہ یعنی تیرہ سے بھی جو ہے کئی گناہ افضل اور بالاتر ہے اس کے نجات کا دروازہ یعنی نجات کی کشتی جو ہے اوسا بھی ہے اور تیستر بھی ہے لہذا عدی دانی گرامی جسے حُسَيْن مل گئے پھر اسے نہ قبر میں پریشانی ہوگی نہ روضِ محسر پریشانی ہوگی لیکن بس اتنا ہونا چاہیے کہ ہم ہی اس یقین سے اس دنیا سے کہہ کے قبر میں قدم رکھیں کہ ہاں ہم نے حُسَيْن کو دنیا میں یاد کیا میرا مولا میری مدد کو ضرور آئے گا بس بات کو ختم کروں گا امام کو ہم یاد کرتے ہیں اور جسے امام نے یاد کیا ہو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے حبیب کو خط لکھا امام نے اللہ ہو اکبر حبیب کو خط لکھا امام نے حبیب آ جاؤ تمہارا مولا تمہارا آقا نرغہ آدھا میں گھر گیا ہے حبیب تم میری مدد کو آ جاؤ کون ہے حبیب ہے معلوم ہے آپ کو ابن مظاہر جناب مظاہر جو ہیں ایک بطر رسول کی خدمت میں پہنچے سات میں حبیب بھی تھے چھ سات برس کا سندھ تھا علیکس علیک ہوئی گفتگو شروع ہوئی رسول اللہ نے کیا دیکھا حسین جدھر جدھر جا رہے ہیں ایک چھ سات برس کا بچہ جو ہے پیچھے پیچھے حسین کے جا رہا ہے حسین قدم اٹھا رہے ہیں وہ بچہ وہاں کی خاک اٹھا رہا ہے اپنے سر پہ ڈالا ہے یہ رسول اللہ نے بہت دیر تک دیکھا ایک مرد تو اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور پوچھا مظاہر یہ کون ہے کس کا لڑکا ہے کہا میرا بیٹا کہا کیا نام ہے کہا حبیب نام ہے رسول اللہ آگے وڑھے حبیب کو اٹھایا گلے سے لگایا پیار کیا اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ کوفہ تھا اور حبیب ابن مداہر جو ہے کوفے کی بادار میں جو ہے ایک دکان پہ کھڑے تھے اور خضاب دے رہے تھے اتنے میں مسلم ابن عو سجاب آتے ہوئے نظر آئے تو حبیب نے بڑھ کر کے پوچھا مسلم یہ بتاؤ کوفے کے حالات عجیب و غریب نظر آ رہے ہیں فوجے کوفے میں جمع ہو رہی ہیں جگہ جگہ میں نے دیکھا ہے ہتھیار بنایا جا رہے ہیں آخر بات کیا ہے مسلم ابن عو سجاب رونے لگے کہا حبیب تمہیں نہیں معلوم یہ ساری تیاریاں حسین ابن علی کو قتل کرنے کیلئے کی جا رہی ہیں جیسے ہی یہ بات حبیب ابن مظاہر نے سنی کتنا عشق تھا حسین سے کتنا پیار تھا حسین سے کتنی محبت تھی حبیب کو حسین سے ایک مطقہ خضاب کو زمین پر بھیگا اور یہ کہا خدا کی قسم اب یہ میری سفید ڈھاڑھی جو ہے میرے سر کے خون سے جو ہے خضاب ہو گی عدیدان جرامی وقت گزرتا رہا ایک دن ایسا آیا کہ حبیب گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہے اتنے میں قاسد پہنچا دقل باب کیا حبیب پہنچے کہا کیا قاسد حسین کہا کیا ہوا کہا نامہ لے کر کے آیا ہوں ایک مطوح حبیب نے نامہ لیا آنکھوں سے لگایا چومہ بھوسے دیئے اور خط کو کھولا تو اب حبیب کام پر رہے لرز رہے آنکھیں ان کی ڈبڈبا گئی ہیں آنسو ہیں اور زبان لکنت کر رہی ہے کچھ بول نہیں پا رہے اس لیے کہ جو مضمون خط تھا اسے حبیب آگا ہو چکے تھے زوجہ کو کوئی خبر نہیں تھی ایک مطوح زوجہ آگے بڑھی کہا حبیب تمہیں کیا ہو گیا آنکھوں میں آنسو ہیں ہاتھ کام پر رہے ہیں لرز رہے ہیں ہوا کیا کہا کون آیا تھا کہا قاسد حسین آیا تھا کہا مولا نے خط میں کیا لکھا کہا مجھے اپنی مدد کے لئے بلایا ہے زوجہ حبیب نے کہا ہو حبیب پھر کیا سوچ رہے ہیں کہا کیا سوچ رہے ہو کہا مجھے نہیں جانا ہے عدیدانِ گرامی عجیب ہے روایت کا جملہ خدا کے قسام جیسے ہی حبیب نے کہا مجھے اس کام میں نہیں جانا ہے زوجہ حبیب نے سنا بپھر گئی اور عجیب جملہ کہتے ہیں حبیب لو یہ میری چادر تم لے لو تلوار مجھے دے دو میں اپنے آقا حسین کی نصرت کے لئے میدانِ کربلا جاؤں گی جیسے ہی حبیب نے یہ سنا دیکھ مطبعہ کربلا کا روح کیا کہا آقا ایسا وقت آ گیا ایسا وقت آپ پر آ گیا میں آ رہا ہوں آپ کی مدد کے لئے یہ کہنے کے بعد زوجہ کو تسلی اور تشفہ دی کہا میں امتحان لے رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کوئی ابنِ زیاد کے دربار میں یہ خبر پہنچا دے حبیب نصرتِ حسین کے لئے جا رہے ہیں اور ابنِ زیاد مجھے پکڑ کر کے زندان میں ڈال دے میں جا رہا ہوں مگر ایک خیال آ رہا ہے میں چلا جاؤں گا مگر تیرے آبودانے کا خیال کون رکھے گا بس یہ کہنا تھا کہ زوجہِ حبیب نے عجیب جملہ کہا میں خواہ کھا کر کے زندگی کو دال ہوگی حبیب جاؤ صدارو الویدہ حبیب کہیں ایسا نہ ہو جانے میں تاخیر ہو جائے اور فاطمہ کا لال مارا جائے اور روزِ محشار میں فاطمہ زہرہ کو موں بھی نہ دکھلا سکوں لیجئے میرے عدید و حبیب ابنِ مظاہی رہے آمادہ ہوئے تیار ہوئے غلام کے حوالے گھوڑا کیا کہا شہر کے باہر فلا جگہ کھڑائے میرا انتظار کرنا میرے عدید و یہ ساری چیزیں حبیب نکلے ہیں ادھر دیکھا غلام وہاں کھڑا ہے لیکن غلام بار بار گھوڑے سے یہی کہہ رہا ہے آقا کے آنے میں دیر ہو رہی ہے آقا کے آنے میں دیر ہو رہی ہے مگر اے گھوڑے گواہ رہنا اگر آقا کے آنے میں دیر ہوئی تو یہ غلام سوار ہو کر کے مولا کی نسرت کے لیے جائے گا روایت یہ کہتی ہے کہ غلام گھوڑے سے یہ باتیں کر رہا تھا حبیب سراپا وہاں کھڑے تھے جیسے ہی غلام کا یہ جملہ سنا کربلا کا رکیہ مولا ارے کیسا وقت آ گیا ہے غلام بن جان دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہو رہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد غلام کو آزاد کر دیا بس صدیدانے گرام غلام آزاد تو ہو گیا مگر ایک جملہ کہا حبیب اب وہاں جا رہے ہو جنت کی طرف کیا مجھے آزاد کیے جا رہے ہو میں بھی ساتھ چلوں گا لیجئے حبیب امام کی طرف جا رہے ہیں اتر امام حبیب کا انتظار کر رہے ہیں روایت کہتی ہے ایک مرتبہ گرد کا دامن چاک ہوا حبیب کی تصویر سامنے آئی امام حسین نے خوشی کا اظہار کیا اے عباس و علی اکبر دیکھو میرے بسپن کا ساتھی حبیب آ رہا حبیب آ رہا ہے اپنے فوجوں سے اپنی فوجوں سے امام نے خطاب کیا کہا تم پوچھتے تھے نہ یہ بارہ و علم کون اٹھائے گا دیکھو اس کا اٹھانے والا حبیب میرا دوست آ رہا ہے عدید آنے گرامی حبیب ابن مداہر کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے پھر وہی پھر وہی پھر وہی بسپنے کا منظر جناب حبیب نے دہرایا جیسے ہی امام کے قریب پہنچے ایک امام تباہ امام کے خدموں کی خواہ اٹھائے اپنے سر پر ڈالی ہے میرے عدید و امام نے حبیب کو اٹھایا گلے سے لگایا فوج حسینی میں خوشی کی لاہر دورنے لگی یہ خوشی کی لاہر خیمہ جناب زینب میں پہنچی زینب ابھی تک یہی سن رہی تھی کوئی شم رہا رہا ہے کوئی جو ہے ہربلا لشکر لے کر کے آ رہا ہے ابن سیاد آ رہا ہے پسر سادہ رہا ہے یہ سارے سارا لشکر جو ہے فوج یسید بن کر کے آ رہا تھا اب باس یہی خبر دے رہے تھے اب باس یہی خبر دے رہے تھے کوئی حسین کا ناصر بن کر کے نہیں آ رہا تھا کوئی حسین کا مددگار بن کر کے نہیں آ رہا تھا اب جو خوشی کی خبر جناب زینب کو ملی کیا حبیب آئے ہیں میرے بھائی کے ناصر بن کر کے ایک مرتبہ امہ فضہ سے کہا اے امہ فضہ ارے حبیب کو جا کر کے میرا سلام کہہ دو جیسے ہی حبیب نے سنا علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے ایک مرتبہ حبیب نے سر سے امہ ماں پھیکا رخصاروں پہ تماشے مارے ہاتھوں کو بلند کیا اے پروردگار آلِ رسول پہ ایسا وقت آ گیا جو ہم غلاموں کو سلام کی سیاء عالم الذین دلم و ایمون خالبین ینا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوْنِ الٰہِ بِحَقِ زَهْرَا وَعْبِيحَا وَبَعْلِحَا پروردگارہ ہماری سبادت کو خبول فرما ہماری گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ حاضرین کی دعاوں کو قبول فرما ان سب کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ ہمارے عمل سے مادر حسنین کو راضی و خوشنود فرما رود محشر ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما مریضوں کو شفاہ کامل و آجیل نائد فرما پروردگارہ واری سے زہرہ حضرت ولی اصر کے ظہور میں تعاجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین